موسیقی 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 دیکھو اللہ نے تمہیں اپنی رحمت سے کس طرح نوازایا تم پر کتنا کرم کیا ہے تم کتنی خوش قسمت ہوگی تم ماں بنو گی تمہارے قدموں تلے بھی جنت ہوگی اور تم دیکھنا جب یہ خبر دانیال تک پہنچے گی تو وہ خوشی سے دوڑا دوڑا چلائے گا نہیں ماں دانیال کو مت بتائیے گا اسے کچھ بھی مت کہیے گا کیوں کیوں ریتار دانیال کو کیوں نہیں کچھ بٹھانا یہ میری اعلاد ہے دانیال کا اس پہ کوئی حق ہے کوئی بھی نہیں بریتار اللہ سے توبہ کرو اتنی بڑی بڑی باتیں مو سے نہیں نکالتے آپ نہیں جانتی آپ نہیں جانتی کہ اس نے کیا کیا ریدا دائی امی کے سامنے کوئی بات دیکھتا میری جان ہمیں بتاؤ گی تو پتا چلے گا کسی نتے تمہار ساتھ کیا کیا ایسی کیسے پتا چلے گا یہ پہ چاہے پہ کیا ہوا کیا ہوا بیٹا بتاؤ تو سہی کیا ہوا ہے مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو میں بھی تو تمہاری ماں جیسی ہوں تائی امی بھی تو ماں ہوتی ہے سب خیریت ہے تم اکیلی وہاں سے کیوں چلی آئی کیا وہ ہوں ہمیں گئی ہنیمون پہ جانا تھا پتہ نہیں ان کی امی کو کیا برا لگ گیا انہوں نے انکار کر دیا اسی لئے میں خود ایسے ہی آگئی اللہ ریدا بہتی ہیں کچھ ساسیں ایسی ہیں بہتی ہیں کچھ ساسیں ایسی ہیں جو اپنے بچوں کی خوشیوں سے خود ہی جلتی ہیں اور خاص طور پر بہو کی خوشی سے یا میری بیٹی کا دل ہی توڑ دیا اس نے ایسی عورت ہے وہ چلیں خیرے بھائی کوئی بات نہیں کانیاں لائے گا نا کان کھانچوں گے میں اس کے اچھا مجھے بتاؤ کچھ کھانے کو دل چاہ رہا ہے تو اپر آنکہ لاکر دوں اپنی بیٹی کو بھائی اس حال میں واقعی کچھ کھانے کو دل نہیں چاہتا لیکن پھر کچھ کھانے کو دل چاہے تو مجھے بتانے میں اپنی ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو بنا کر دوں بھائی میں سید کو ذرا ناشتہ دے ٹھیکی بھائی 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 دل نہیں کر رہا چل 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 کچھ بھی دل نہیں کر رہا امی آپ کو نا ان کی گھر چلے جانا چاہیے تھا کیسے جاتی میں اتنی سختی سے نسیما بیگم نے منع کر دیا وہ تو اس لہجے میں بات کر رہی تھی جیسے آپ کو بہت ہی گرے پڑے لوگوں بھی ایسا غصہ تھا ان میں کہ جیسے میں کوئی بہت ہی ظالم ساس ہوں ہمارا ناراضکی کرنا نہیں بڑھتا وہ لوگ جو بھی کہتے ہیں آپ انہیں کہنے دے اس سے ہمیں فرق نہیں پڑھنا چاہیے مجھے اس وقت میرے بھائی کی بہت فکر ہے وہ بہت پریشان ہے مجھے میرے بیٹے کی محبت نے تو باندھ رکھا ہے اس لئے تو میں راستے سے واپس آگئی ہوں اگر میں زبردستی وہاں پہنچ جاتی نا اور مجھ سے یا میرے بیٹے سے وہ کوئی اونچ نیچ کرتے مجھ سے برداشت نہیں ہونا تھا بیٹا کہاں جا رہے ہو تم ہسٹل میں اور کہاں جاؤں گا بھائی آپ نے تو ہسپیٹل سے چھوٹیاں نہیں تھی چھوٹیاں تو ہنی مون کر ہی لیے تھی جب ہی نہیں جا رہا تو خیر بیٹھ کے کیا کروں گا خدا فرس بیٹا کس کی نصر پڑھ گئی ہے میرے بیٹے امی جان اللہ اللہ سب چھیک کر دیں گے آپ فرس دعا کریں کہ نسیمہ نے بھم سے بہت بدلے لے لے اس کو تو جیسی مونکہ ہی مل گیا ہے امی یہ ہماری کیا دشمنی ان سے تم نہیں جانتی سائم اس کا بیٹا تھا اور تمہیں یاد ہے نا کہ دانیال اور عیدہ کی شادی پر کیسے تنسیہ بات نہیں کر رہی تھے ہمارے ساتھ آپ پلیز ان سب کو چھوڑیں اور ان کی فکر مد کریں آپ اس وقت صرف بھابی کی فکر کریں میں آپ کی فون تر بات کروں گا کیا بات کروں گی میں اگر اس نے میری بات ہی نہ سنی تو پھر تو امی اگر آپ کہتی ہیں تو میں چلی جاتی ہیں نہیں بلکل نہیں تو کہیں نہیں جاؤ گی ابھی انتظار کرنا چاہیے تو دیکھیں نا شاید وہاں سے کوئی فون آجائے اگر نا آیا تو پھر سوچیں گے کچھ کیا کریں اچھا چلی آپ پریشان نہ ہو میں آپ کی ریچائے بنا کروں گا رہنے دو ہر پریشانی کا حل چاہی نہیں ہوتی دعا کر اللہ سے اللہ خیر ترے گا اللہ خیر ترے گا موسیقا اے زمین و آسمان کے مالک ہمارے دلوں پہ ایک سمندر کرتے ہیں ہماری محبت کا سورج بہت زیادہ روشنی کے ساتھ تلید ہمارے دوسرے سے محبت کرتے ہیں ساتھ جی، ساتھ ریدہ ریدہ بیٹھا کیا وہاں کیا وہاں میرے پچھے آسان بھاتھی آنا بھاتھی آنا دیکھو بٹا تم نے باتا کیا دھر کہ تم سائم کو کبھی یاد نہیں کرو گی بٹا اب سائم نہیں آسکتا وہ کبھی نہیں آئے گا تمہاری زندگی میں اب تمہارے لئے جو کچھ بھی ہے وہ دانیال ہے تمہارے شہر اب تم نے صرف ایک ہی نام یاد رکھنا ہے اور وہ دانیال کا نام ہے اسے نفرت ہے اسے میں اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں صرف اسی کا نام یاد رکھوں اس کا ذکر سننا بھی نہیں چاہتی کبھی نہیں کیوں کیوں ایسا کیا کیا ہے دانیال نے جو اس طرح اچانک تمہیں اس سے اتنی نفرت ہو گئی محمد نفرت کے ہی قابل ہے وہ کبھی محبت کے قابل تھا ہی نہیں نسیما تم یہاں کھڑی ہو ادھر میری آفیس فائل نہیں مل رہی آؤ مجھے دیکھ کے دو جلد آؤ جی میں آ رہا ہوں آ بھی جاؤ چکا مجھے دانیال ہو رہی تھا تو اب تک اسلامباد پہنچ گئے ہوں گے ہاں پہنچ گئے ہوں گے کافی ٹائم ہو گیا اب تو